اور میں اس نبی کا غلام ہوں اس تاجدار کائنات کا کہ جو رسول گزرتے تھے گلی سے تو ایک بوریا کافر بوریا میرے آقا پہ کورا کرکٹ پھینکتی تھی ایک دو روز گزر گئے آقا گزرے کورا کرکٹ نہیں پھینکا کورا کرکٹ نہیں پھینکا میرے آقا نے پوچھا یہاں ایک عورت رہتی تھی پر ہر روز میرے اوپر گندگی کورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی دو روز نے کسی نے دو روز گزرے نہیں پھینکا پتہ تو کرو اسے کیا ہوا ارے میں تو اس پس آقا کا غلام ہوں پتہ کرو کیا ہوا معلوم کیا کہ وہ بیمار ہیں تو میرے مصطفیٰ اس کی تیمارداری تو ساں ایک کوئی پڑے آج ہی مائی کورا سٹتی سی میں کہا جلیا ایت رویت ہے ہی کوئی نہیں کائنات جیس جیسے صحابہ ہاتھ حضور والنیسن کرنے دیں دے تمہاشاں بیک در آنے سن کے جناب مائی کورا سٹن کا دو آنے کام سی اسلام کی باتیں کرتے ہو کیوں جی باتیں کرنے والی اللہ نے اپنا محبوب بنائے اور مائی کورا سٹن دی ہوئے محبوب ہوتے یہ تھے آپ پتر برداش کرنا کسی وہاں تھے کوئی کورا سٹن آوے پہ ہوتے اے کیوں جیسے رویتہ تسان گھڑیان اے کوئی حدیث کوئی نہیں اے ادھرو گھڑی ہوئی آئی انگریزان اے اپنے نبی نے بارے بے وفا ہو جان جیڑے صحابہ اینج میدان حدیبیہ وچ حضرت اروہ بن مسعود بعد اچھ مسلمان ہوئے پچھے مغیرہ بن شعبہ صد کے باتیجے کھڑے تلوار لے کے حضورتی حفاظت واسطے چاچہ حضورنا مذاکرات کر رہا مذاکرات کر دیا کر دیا انہیں حضورتی مبارک داڑی نویں ہتھ لہ دیتا بطور ماظرت خانہ کہ حضور صلح کریے اے جنگ نہیں ٹھیک جاتو اینج ہتھ بطیجے نے چاچے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستا ماریا فرما آخر یدہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تسلہ علیت فرماو چاچے اگرچہ تُو خوشحامت کر رہا ہے لیکن ہماری نظر میں یہ بیعد بھی ہے دوبارہ حضور کی مبارک داڑی کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو میں کٹ کے رکھ دوں گا پیچھے گھر آتا بھی کوئی نہیں دین پڑھے تھا پھر دین پڑھو اے ایک تسی رویت کے تو کر لئی جڑے ہاتھ نہیں سن کرن دین دیتے اور انتظار کر دے سن بھائی کڑو کڑا ہو بھولتے سٹرنان جنہاں دے جس میں مبارک دے مکھی نہیں سی بیٹھتی مائی کڑا آگے جس میں مبارک دے سٹرنان خدا دا خوف کرو کیوں جی رویتہ تسی جڑا بیان کر دے اور کس طرح جناب